موسیقی 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 السلام علیکم بھائیس کے حالہ صاحب کا سب ٹکتہ خریت سے ہیں آج ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا موسم ہے سیالکوٹ کے اندر فل دھوپ چل رہی ہے اس وقت اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ دھوپ میں بیٹھ پر دھوپ کو انجوائی کر رہا ہوں تو بات کچھ ہوں موسیقی میں بات دھوپ پیلے میں بڑا آنکھ میں میں پڑ رہی ہے میں بات کرتی تو بات کچھ ہوں ہے کہ آج دن ہوتا تو میرے بہت کنفیوزنگ ہے کیونکہ آج میرے ساتھ کچھ ساکھ اس بات ہو رہے ہیں میں نے صبح ڈھا چاہہ موجود ملی پتی جب پتی ملی پھر دودھ نہیں ملی جب دودھ ملا تو پتی تیز ہو گئی اور چائے انتہائی کڑوی قسم کی میں نے صبح صبح پی اور اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ جب میں صبح اٹھا ہوں تو میں نے جو ہے اپنا لائپٹاپ آن کیا اور اس کے بعد میں نے اپنے ایکسٹرنل ہارڈسک سی اس کو انسرٹ کیا اور جب اس کو انسرٹ کیا جب وہ آن ہوئی تو اس میں سے ٹک 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 کی جو ہے وہ آواز آ رہی تھی تو میں نے بسیکلی اس کو اپن کیا تھا چیک کرنے کے لئے کہ آخر اس میں کیا چیز ہے جو ٹک 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 کر رہی ہے اور وہ جو یہ پن ہے اس کو میرے حیال سے ہیڈ کہتے ہیں میں نے اس کو آن کیا اور یہ ٹک ٹک کر رہا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اگر کسی کو پتا ہو تو وہ مجھے کمنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں اور کچھ بھی لائپٹاپ کے پر شو نہیں ہو رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری ہارڈسک ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور میرا اس میں جتنا بھی ڈیٹا تھا تک قریبا میرا حیال ہے کہ آٹھ سو نو سو جی بی کا وہ ڈیٹا تھا ون ٹی بی کی جو ہے وہ ہارڈ تھی وہ سب کچھ اللہ کے حوالے ہو چکے تو ہیر میرا حیال ہے کہ شاید چانسز ہیں کہ ٹھیک ہو جائے آج تو ہیر فرائیڈے تو آج تو شاپس وگرہ بند ہیں تو آج تو پوسیبیلٹیز نہیں ہیں لیکن چلیں کل میں انشالس کو چیک اپ کر وہوں گا اس کا کہ اگر تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے میری بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس طرح کہ پکچرز ہیں ولوگز پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ کیا اس کو بچاری کو ہو گیا نہ وہ نیچے گری ہے نہ کوئی ڈیمیج ہوئے سران کا بھارات ہیر تو موسم کی ہم بات کر رہے تھے تو دھوپ جو ہے وہ بیسکلی آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو میں تو ہر کبھی بیٹھتا نہیں ہو دھوپ میں آج ویسی میں نے کہا چلو ساتھ ولوگ بنا لیں گے اور ساتھ دھوپ کو انجوائی بھی کر لیں گے تو بعد کچھ ہوں ہے کہ ابھی جو ہے کینٹ کے اندر سیالکوٹ کے اندر کینٹ جو ہے اس میں کچھ نیو رولز اپلائے ہوئے ہیں فرسٹ فیبرری سے آج شاید سکتھ ہیں یا سیونتھ ہیں ام نوٹ شور لیکن اس کے آس پاس ہی کوئی ڈیٹ ہے تو وہ جو رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے مطابق کینٹ کے اندر انڈر ایٹین کوئی بھی نہیں آسکتا چاہے وہ سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے تو انڈر ایٹین جو لڑکا ہے یا جو بندہ کوئی بھی ہے انسان وہ نہیں آسکتا لائک ایز ان ڈرائیونگ جو ہے وہ ممنوع ہے پلس کوئی بھی انسان اباب ایٹین ذریعہ باتا لائچنس توسی کے ہی بنے گا جو اباب ایٹین ہوگا تو کوئی بھی انسان اباب ایٹین لائچنس کے بغیر کینٹ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا پلس اس میں یہ بھی ہے جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ بھی انہوں نے دی ہے ایم پی والوں نے جو ملیٹری والے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں ان کا حیال رکھنا پڑے گا اور بعض اوقات پلس یہ بھی ہے کہ اگر تو سنگل بندہ آرہے لائچنس تو وہ کینٹ کے اندر انٹر ہو سکتا ہے اگر اس میں ہیلمٹ پہنا ہوئے اور اگر دو بندے آرہے ہیں تو دونوں کے لیے ہیلمٹ پہننے ضروری ہے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی والے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کبھی کوئی رول ہے کبھی کوئی رول ہے تو چلو جو پرانی باتیں ہیں وہ تو ہیر پرانی ہوگی ہیں پاسٹ اس پاسٹ اس گون جو بیسکلی ہیلمٹ کو رول ہے یہ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے تو اس کے علاوہ جو دو تین رول ہیں جو لائسنس والے ہیں اور انڈر ایٹین والے ہیں میرے نزدیک یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی یہ ان کا مطلب نہیں صحیح یہ لوگ رول یہ لوگ رولز لگا رہے ہیں یہ ہے تو وہ ہے تو بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ رول کو فالو ہی نہیں کریں گے تو بعد میں ہم لوگ ہی بعد میں گالیاں نکال رہتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے ملک میں کوئی رول نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے کوئی لائے نہیں ہے جب ہم لوگوں نے خود بھی اس کو فالو نہیں کرنا تو پھر باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے ایک چیز انپلیمنٹ ہو رہی ہے آپ اس کو فالو کرو اس کے مطابق چلو تو پھر مزہ بھی آئے گا کہ ہاں بھی ٹھیک ہو رہا جو بھی ہو رہا ہے میرے نزدیک ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جتنے بھی انڈر ایٹین جو مچور لوگ نہیں ہیں جو مچور لڑکیں نہیں ہیں تو ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ جی بائچ پر نکلے کٹن شٹیں کرائیں ویلنگ کی یہ کیا وہ کیا اور ہدا نہ ہزتا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی برا حال ہوتا ہے ان کا تو بجائے اس کے کہ اپنی جان کو رسک میں ڈالا جائے تو بہتر یہ ہے کہ انٹل یو گٹ مچی ہو آپ لوگ ان چیزوں کو ایوائیڈ ہی کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے انڈر ایٹین جو ہوتی ہے وہ آل موسٹ ایک سٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ اس طرح کی بے وکوفیوں سے بچیں اور جو رولز ہیں وہ ان پر عمل کریں تو ہر میری طرف سے تو یہ ہے کہ بڑا اچھا ایک انیشیئیٹیو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے تو میں تو ہوتی ان چیزوں پر کافی سارا مطلب عمل کرتا ہوں میں نے حالانکہ آپ کو ٹرافک کے جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کرنی تھی تو اس میں بھی سارا کچھ یہی تھا کہ جو پرابلمز جل رہی ہیں وہ تو ہر کینٹ کے باہر کی بات کیونکہ کینٹ کے باہر کیونکہ کینٹ کے باہر جو ہے وہ تو پولیس جو ہوتی ہے ان کا ڈپارٹمنٹ ہے سارا ان کے انڈر ہے اور پولیس آپ کو پتا ہے کہ کیا حال ہے نہ وہ عوام کی سنتی ہے اور نہ عوام جب وہ ان کی سنتی ہے اب جو ایم پی والے ہوتے ہیں یہ بھی ٹرافک پولیس کی طرح ہی ہوتے ہیں ٹرافک کو سنبھال رہوتے ہیں ان کی ہر کو عزت کرتا ہے ان سے ہر کوئی ڈرتا ہے ڈرنا ہے اس ان کے رسپیکٹ کرتا ہے ان کی بات مانتا ہے جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں لیکن پولیس والے ان کا تو کوئی حال نہیں ہے ان کی کوئی بات نہیں سنتا نہ وہ کوپوریٹیو ہوتے ہیں ایونکہ یہ جو ہمارا کینٹ کا جو سیالکوٹ کا لاری اڈا ہے وہاں کی یہ بات ہے کہ وہاں پہ رونگ ٹرافک بہت زیادہ ہے یعنی جو رونگ سائٹ پہ آ رہی ہوتی ہے ٹرافک بہت زیادہ ہے تو ایک دن میں اس کے ٹرافک وارڈن تھا تو وہ بیٹھا ہوئے روڈ کے سائٹ پہ اس طرح بائچ یعنی یہ روڈ ہے تو یہاں وہ بیٹھا ہوئے تو ساری بائکس والے کوئی اس کے آگے سے جا رہے ہیں کوئی اس کے پیچھے سے جا رہے ہیں تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے سے لوگ جا رہے ہیں تو آپ کا مجھے سمجھائیں کہ یعنی صحیح آپ کا چلان کر رہے ہیں آپ سیدھا سیدھا تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ یعنی تم تمہیں یہ حق دیا گیا ہے تمہارے پاس یہ چیز ہے کہ تم ان کو روک سکتے ہو ان کا چلان کر سکتے ہو ان کو فائن کر سکتے ہو تو تم ہی یہ بات کر رہے ہو کہ جی پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے حیر میں آگے گیا تو وہاں پہ ان سے بڑے آفیسرز کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان سے بات کی میں نے کہا اس نے جانا آپ کا اس نے ٹرافک کا مسئلہ ہے وہاں پہ رونگ سائی ٹرافک آ رہی ہے تو کوئی آپ اپنا بندہ کھڑا کریں تو انہیں کہا ہاں جی ہم نے وہاں جانا اپنا بندہ کھڑا کیا ہوئے اور وہ وہی بندہ تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ ہے کہ چیزوں کو ہم سمجھ کر خود بہتر کریں گے ان پر عمل کریں گے تو بہتری آئے گی ادر وائز جب وہ بہتری نہیں آئے گی تو ہے جو وہ رولز ہیں ان کی میں پکچر پیسٹ کر دیوں گا اپنی اس میں ولاغ میں تا کہ آپ لوگ جانا اس کو پڑھ سکیں اور ان رولز کے مطابق اگر مطلب کوئی کنٹ سے باہر کے لوگ ہیں یہاں آٹ آف سٹی کوئی لوگ اگر سیال پوٹ میں آ رہے ہیں کنٹ کے اندر آ رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوں اور وہ تاکہ ان کو اندر کنٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے کوئی پرابلم نہ پیش آئے اس کے علاوہ بس یہ میں نے بتانا تھا بکایا دھوپ جا وہ انجوئی کر رہا ہوں میں سوکت اور آج فرائیڈے جمعے کا ٹائم بھی ہو رجمہ بھی پڑھنا ہے ابھی نہانا بھی ہے تو بکایا خیزے تو اب یہی ہے کہ میں کل یہاں پرسوں جا کے ہارڈسٹ جو ہے اپنی وہ چیک اپ کرواؤں گا تو جیسی وہ ٹھیک ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر موٹو ولوگ جو ہے وہ پھر اپلوڈ ہوگا بس ہارڈسٹ کوئی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے لیکن اس والی میں ڈٹا تھا میرا بہت زیادہ تو مجھے اس وقت اس کا جانب ٹینشن پڑھی ہوئی ہے کہ وہ ڈٹا جا وہ نکل آئے کسی طریقے سے تاکہ میں اس کو دوسری میں ٹرانسفر کر لوں اور ہاں ایک اور بات میں بھول گیا تھا جو بتانا ہمارے سبسکرائبر پورے ہو چکے اب کسی کے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز مجھے اس کا نہیں پتہ لیکن میں اپنی بات کروں گا میرے لئے ہنڈرڈ سبسکرائبر بھی بہت بات ہے سٹیپ بی سٹیپ انسان آگے جاتا ہے تو اب بہت سارے چیزیں میرے ویڈیو میں میرے ویڈیو بنانے کے طریقے میں جو کے مطلب گلت ہوں گی یا گلتی ہو کی جو بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ٹائم ٹائم سٹیپ بی سٹیپ انسان جب وہ چیزوں کو سیکھتا ہے اور ان کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے تو ہر کیپ سپورٹنگ اور جو سپورٹ کرے ہیں رکھیں ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھ اچھے کمنٹس کریں اور کمنٹس کر دیے کریں بلکہ ہاں سو ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اور اللہ حافظ